تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ چونکہ شیخ کے نزدیک توفیق وہ قدم صدق ہے وہ ازلی انائت ہے جو آپ کے پاس ازلن تھی موجود ہونے سے پہلے بھی تھی موجود ہونے کے بعد بھی ہے اور اسی ازلی چیز کو لے کر آپ دار آخرت میں جائیں گے یعنی کہ وہ آپ کی ایسی حقیقت ہے جو آپ سے جدا نہیں اور پھر علماء رسوم کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے نزدیک توفیق یہ ہے کہ حق تعالیٰ چاہے تو جس شخص کے بارے میں کچھ بھی عمل اس کا ایجاد کر دے اگر مومن ہے تو اس کو کافر بنا دے اگر کافر ہے تو اس کو مومن بنا دے اور اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے آمال میں ایسا عمل نہیں دکھتا کہ جو نیکی یا سعادت کی طرف لے جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو حق تعالیٰ سے توفیق کا سوال کیا لیکن حق تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی اور مجھ میں یہ عمل ایجاد نہیں کیا یا میرے سے نیک آمال کا صدور نہیں ہوا تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے اب اس کا ذمہ دار میں ہوں یا حق تعالیٰ ہے تو وہ اس میں کنفیوز رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن لربی فاؤنڈیشن میں خوشحام دید اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے توفیق کا بنیادی مفہوم اور توفیق کے اصل پر بات کی تھی کہ توفیق کیا ہے کہاں سے ملتی ہے اور کس طرح حاصل ہوتی ہے اس میں ہم نے شیخ اکبر کا وہ خاص نکتہ نظر بیان کیا تھا جو آپ کے سوا کوئی اور بیان نہیں کرتا اور اس کا تقابل علماء رسوم کے اس نکتہ نظر سے کیا تھا جو توفیق کے بارے میں انہوں نے بنایا ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان مماثلت اور متضاد چیزوں کا دیکھا تھا تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ چونکہ شیخ کے نزدیک توفیق وہ قدم حصدق ہے وہ ازلی انائت ہے جو آپ کے پاس ازلن تھی موجود ہونے سے پہلے بھی تھی موجود ہونے کے بعد بھی ہے اور اسی ازلی چیز کو لے کر آپ دار آخرت میں جائیں گے یعنی کہ وہ آپ کی ایسی حقیقت ہے جو آپ سے جدا نہیں اور پھر شیخ نے یہ بتایا تھا کہ جب ان کو حقیقت کا علم ہوتا ہے تو انہیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو توفیق جس توفیق کے وہ حق سے طالب ہیں حق کا کام اس توفیق کو ایگزیکیوٹ کرنا ایجاد کرنا ہے اور وہ توفیق ان کے اندر ازلی موجود ہے صرف حق تعالیٰ ان کی اس توفیق کے مطابق ان کے عمال کو ایجاد کرتا ہے اور جس شخص کے پاس وہ توفیق نہیں ہوتی حق تعالیٰ اس شخص کے عمال کو اس توفیق کے موافق ایجاد نہیں کرتا تو یہ ہے توفیق کا ہونا اور توفیق کا نہ ہونا اور پھر علماء رسوم کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے نزدیک توفیق یہ ہے کہ حق تعالیٰ چاہے تو جس شخص کے بارے میں کچھ بھی عمل اس کا ایجاد کر دے اگر مومن ہے تو اس کو کافر بنا دے اگر کافر ہے تو اس کو مومن بنا دے اور اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے عمال میں ایسا عمل نہیں دیکھتا کہ جو نیکی یا سعادت کی طرف لے جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو حق تعالیٰ سے توفیق کا سوال کیا لیکن حق تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی اور مجھ میں یہ عمل ایجاد نہیں کیا یا میرے سے نیک عمال کا صدور نہیں ہوا تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے اب اس کا ذمہ دار میں ہوں یا حق تعالیٰ ہے تو وہ اس میں کنفیوز رہتا ہے علماء رسوم عدب کا لحاظ کرتے ہوئے حق تعالیٰ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے لیکن دوسری جانب بندہ بھی ذمہ دار نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے پاس ان کا کوئی ایسا عقلی جواز بھی نہیں ہے تو یہ تھی ہماری پہلی ویڈیو کی کا ایک مختصر سا خلاصہ آج ہم دیکھیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک توفیق توفیق کی اصل کیا ہے یعنی کہ توفیق بسیکلی کیا ہے اور کن کن کو ملتی ہے اور اس کی دو اقسام کیا ہیں پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ توفیق کے ظہور میں کچھ مثالے کی ہیں شیخ فرماتے ہیں اے بیٹے یہ جان کے توفیق ہر اچھے اخلاق کی طرف لے جاتی ہے ہر نجات دینے والی صفت کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہر پسندیدہ خسلت کھینچ لاتی ہے یہ بصیرتوں کو جلا بخشتی ہے یہ باطن کی اصلا کرتی ہے پنہاں کو خالص کرتی ہے دلوں پر پڑے تالے کھولتی ہے ان کے زنگ اتارتی ہے انہیں ان کے غلافوں سے بار نکالتی ہے قلوب کو ان کے وجود کے اسرار واپ کرتی ہے انہیں بتاتی ہے کہ وہ اپنے معبود کے جلال میں سے کیا اٹھائیں ہیں یہی توفیق استقامت کی طلب کو حرکت دینے والا سبب اور سلامتی کی راہ دکھانے والا رہنماء ہے جو بھی اس سے متصف ہوا تو اس نے ہدایت پائی اور ہدایت دی اور جو اسے گواں بیٹھا تو وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک ہوا ہم اختلاف سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو چونکہ شیخ کے نزدیک توفیق سے مراد شریعت سے موافق ہر وہ عمل ہے جو حق تعالیٰ آپ میں اجاد کرتا ہے اور وہ عمل ایڈ دی اینڈ آپ کو اخروی سعادت کی جانب لے جاتا ہے اسی لئے شیخ نے یہاں پر پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا اور اس کے بارے میں باقی جو ہے بات کی کہتے ہیں بیٹے غور کر کہ توفیق نے تجھے کہاں پہنچا دیا تو جس نے تمام احوال میں تجھے توفیق کی دعا دی تو اس نے تجھے ہر بھلائی عطا کی لہٰذا اسے مت لوٹا یعنی کہ شریعت کا عمل کرنے کے لیے جو بنیادی چیز چاہیے وہ توفیق ہے تو شیخ کہہ رہے ہیں جو آپ کو توفیق کی دعا دے رہے تو اس سے بڑھ کر دعا کیا ہو سکتی اب ہم دیکھتے ہیں کہ توفیق دو طرح کی ہے ایک ہے عام توفیق شیخ کے نزدیک عام توفیق وہ ہے جس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں اس کی آگے مزید دو تک قسمیں ہیں ایک حکمت کے موافق کہ جس پر یہ حکمت ہے دوسری اغراض کے موافق یعنی یہاں پر اب شیخ مسلم غیر مسلم کی تمیز کے بغیر اقلی طور پر بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہے وہ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اگر وہ اچھا عمل ہے تو شیخ کے نزدیک وہ توفیق میں سے ہے اب اچھا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی حکمت کے مطابق کر رہے ہیں یا اچھا عمل یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی یہ اپنی غرض کے مطابق کر رہے ہیں کہ جس سے نہ فور ہو رہے ہیں اب فرماتے ہیں کہ اغراض کے موافق توفیق کے مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ایسی زمین پر جہاں پر پانی کا وجود نہیں ہے اور وہ راستہ ہے مسافر ادھر آتے جاتے ہیں کوئن کھوٹ دیتا ہے تو اس نے اغراض سے موافقت کی اب جو شخص بھی ادھر سے گزرے گا اس کو پیاس لگے گی اس نے پانی تو پی نہیں ہے تو جب وہ کھوہ دیکھے گا تو اس میں سے کھوہ میں سے پانی نکالے گا پیے گا تو یہ ایک اچھا عمل ہے اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اس کے لئے مسلم غیر مسلم کی بھی کوئی قید نہیں ہے تو یہ غرض کے موافق توفیق کی پہلی قسم ہے اور دوسری قسم ہے حکمت کے موافق توفیق حکمت کے موافق توفیق سے شیخ کی مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے تو اس عمل کو ایسا کرے کہ اس سے بہتر نہ کیا جا سکے یعنی کہ بہتر سے بہتر طریقے سے کوئی عمل کرے کوئی بھی عمل کرے یہاں پر شیخ نے مثال دی کہ ایک شخص چھاننی سے پانی پی رہا ہے پیالے سے آٹا چھان رہا ہے اب چھاننی سے پانی پیے گا تو کتنا پیے گا زیادہ تر پانی تو نگل جائے گا اس کا کچھ قطرہ ہی پیے گا پھر زیادہ کرے گا مطلب یہ جو چیز زیادہ ہو رہی ہے اس زیادہ کو کم کرنا حکمت سے موافق توفیق ہے اور پیالے سے آٹا چھانے گا تو کیا چھانے گا کچھ بھی نہیں چھانے گا تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چھاننی سے آٹا چھانے اور پیالے سے پانی پیے تو یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اس طرح سے کرنا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے اور یہ ہی حکمت سے موافق توفیق اور یہ مسلم غیر مسلم سب کر سکتے ہیں اس میں ایمان اور اسلام کی قید نہیں ہے اب دوسری آتی ہے وہ توفیق جو کہ اصل اور خاص توفیق ہے خاص توفیق یہ ہے کہ ہر وہ اچھا عمل جو آپ کو آخرت میں سعادت کی جانب لے جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے بھی آگے دو مراتب ہیں اچھا پہلے فرماتے ہیں خاص توفیق تجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی اور سعادت عبدی کے مختلف مراتب تک لے جاتی ہے چاہے وہ آگ میں ہی کیوں نہ جائے اس میں بھی خاص اور عام ہے اب یہ خیر ایک اہم جملہ ہے لیکن ابھی ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے تو آگے آپ نے اس کی بھی دو اقسام یا عام اور خاص اس کو کر دیا کہتے ہیں کہ جی عام جیسے اللہ اور اس کے رسول پر اور رسول جو بھی کتابے اور آقام لے کر آئے اس پر ایمان لانا یہ ایک عام ہے اور خاص جیسے مشروع علم پر عمل کرنا یہ بھی عام اور خاص ہے یعنی کہ ایمان عام ہے عمل اس سے خاص ہے پھر اس عمل کے ساتھ اگر خاص ہے تو اس کے ساتھ اخلاص ہے مطلب یہ پھر درجات ہیں آپ بڑھتے جاتے ہیں آگے آپ نے فرمایا کہ جی عمل جب کرے گا تو یا فرائز پر کرے گا یا پھر اس کے ساتھ نوافل کی کسرت بھی کرے گا ٹھیک ہے جی تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ توفیق جو بندے کے ظاہر اور باطن حرکات و سکنات میں اسے حاصل ہو وہی علم والے وارثین کی توفیق ہے اور ہر وہ توفیق جو بندے کی بعض حرکات و سکنات میں حاصل ہو تو یہ انہی بات سے منصوب ہے یعنی کہ اگر اس کو تمام اپنی تمام حرکات و سکنات میں وہ توفیق مل جائے کہ اس کی ہر حرکت اور ہر سکون شریعت کے مطابق ہے تو شیخ اکبر کے نزدیک یہ علم والی توفیق ہے اور ایسا بندہ توفیق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہے لیکن اگر اس کے تمام حرکات میں اس افعال میں اس کو یہ توفیق نہیں ملتی تو پھر جتنے میں ملی ہے پھر اتنے ہی اس کی توفیق ملی آگے شیخ نے یہ بتایا کہ توفیق کی دو اقسام اس طرح سے بھی ہیں کہ ایک توفیق تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تجھ میں وہ برائے راست رکھی ہے یعنی کہ حق تعالیٰ یہ اس کا سبب ہے اور دوسری توفیق یہ ہے کہ اس نے کسی سبب سے رکھی ہے تو پھر شیخ نے فرمایا کہ جو توفیق کسی سبب سے رکھی ہے اس کی وہ مثال یہ ہے کہ تیرا اسلام جو اب کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو اس میں تیرا اپنا کمال نہیں تھا یعنی کہ تیری تو تھی ہی تھی لیکن وہ سبب جو بنا وہ کوئی اور بنا وہ تیرا باپ بنا کہ وہ مسلمان تھا تو اس کی نتیجے میں تو بھی مسلمان ہے کیونکہ اگر کوئی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا اور وہ مسلم اس نے ہونا ہوتا تو بات میں تو ہوئی جاتا لیکن وہ پھر اس کی اپنی ذاتی توفیق براہ راست توفیق سے ہوتا یہ سبب والی توفیق نہ ہوتی تو یہ عشق اکبر کی نزدیک توفیق کی مزید تفصیل تھی اس سے بھی زیادہ تفصیل اگر آپ چاہتے ہیں تو مواقع نجوم کتاب لیں اور توفیق کا پورا باب پڑھیں اس ویڈیو کو دیکھیں ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو جو اس سمجھ میں آ جگہ اپنی ویڈیو کا اختتام ہم توفیق کے والے سے ایک ایسے پیراگراف پہ کرتے ہیں یہاں پر شیخ نے توفیق کو جو ہے انڈ تک جوڑا ہے اور توفیق کے نتائج کے بارے میں بات کی فرماتے ہیں بیٹے اگر توفیق درست ٹھہرے اور اس کی درستگی علم کے حصول سے ہے جب یہ علم مل جائے اور اس کی توفیق درست ٹھہرے تو یہ انعبت بخشتی ہے انعبت توبہ لاتی ہے توبہ غم بخشتی ہے غم خوف لاتا ہے خوف مخلوق سے وحشت لاتا ہے اور وحشت کا نتیجہ خلوت ہے خلوت کا سمر تفکیر ہے اور تفکیر حضوری بخشتی ہے حضوری مراقبہ لاتی ہے اور مراقبہ حیاء بخشتا ہے حیاء عدب دیتی ہے اور عدب حدود کی پاسداری کرواتا ہے حدود کی پاسداری قرب بخشتی ہے اور قرب کا سمر وصال ہے وصال انس دیتا ہے انس شوخی لاتا ہے شوخی سوال کو جنم دیتی ہے اور سوال کا نتیجہ جواب ہے یہ تمام مقامات ہمارے بعض ساتھیوں کی اسطلاح میں معرفت اور بعض کی اسطلاح میں علم کہلاتے ہیں اور سوال اپنی مختلف اور متنوے انواع کے حساب سے اس مقام اور حال کی جانب لوٹتا ہے کہ جس سے تو متحقق ہے لہٰذا اس طرح کا سوال کر جو اللہ تیرے دل میں ڈالے اور یہی مقامیں مشاہدہ ہے سو کوئی نقش کا مشاہدہ کرتا ہے کوئی علامت کا اور کوئی حیرت اور عجز کا ہر ایک نے اپنا مشرب جان لیا تو یہاں پر شیخ نے توفیق سے لے کر انتہا تک کہ کوئی شخص توفیق چونکہ ابتدا ہے جو اس کو عزل سے حاصل تھی اور اس کے نتائج کے طور پر چلتے چلتے ایڈ دی اینڈ وہ کہاں پہنچتا ہے وہ یہاں پہنچ جاتا ہے کہ اس کا شمار یا علم میں ہوتا ہے یا علم مرفت میں ہوتا ہے اور پھر ایڈ دی اینڈ جس حد تک اس کو توفیق ملتی ہے جس حد تک وہ اس کے نتائج سے متحقق ہوتا ہے تو کرتے کرتے وہ مقام مشہدہ تک پہنچ جاتا ہے اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی علامت تک پہنچ جاتا ہے اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے تیسرا جو حیرت اور عجز تک پہنچ جاتا ہے تو ہر شخص اپنے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جو اس کے لئے ہے اور یہیں پر اس کی انتہا ہے اور اس کی ابتدا توفیق ہے تو اس کی انتہا وہی ہے کہ جہاں تک اس نے پہنچنا ہے تو یہ تھی شیخ اکبر کے نزدیک توفیق اس کی اصل اس کا مطلب اس کی اقسام اس میں عام اور خاص اس کے نتائج اور اس کی انتہا امید کرتے ہیں کہ ہماری اس دو ویڈیو کی سیریز میں آپ کو توفیق کے حوالے سے شیخ کا نکتہ نظر سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں نیکسٹ کسی اسطلاح پر دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ